بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچیس مئی کا آغاز ہو چکا ہے بدھ کے روز کا آغاز ہو چکا ہے اب سے تقریباً چھ سات گھنٹے بعد پورے پاکستان سے تحریک انصاف کے کارکنان اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے اور بڑی مشکل ایک صورتحال ہے پورے پاکستان میں سرکیں بند کی گئی ہیں کنٹینر لگائے گئے ہیں اسلام آباد راول پنڈی کا پنجاب سے رابطہ منکتہ ہو گیا ہے تمام موٹر ویز تمام بڑی اشارہیں تمام اہم پوائنٹ جو ہیں وہ ان کو حکومت نے سیل کر دیا ہے پٹرول کی بھی کلر پیدا ہو گئی ہے پکڑ دھکڑ جاری ہے گرفتاریاں جاری ہیں چھاپے جاری ہیں پوری ریاستی دیشتگردی جاری ہے پوری مشینری ریاست کی وہ اس وقت لوگوں کو اٹھانے میں لگی ہوئی ہے خواتین کے ساتھ بدتمیزی اور کل میں سن رہا تھا ہم نے اس پر مہر بخاری صاحبہ کے پرگیم میں جو ان کی بھانجی ہیں حماد عزت صاحب کی وہ مہنور وہ بتا رہی تھی کس طرح سے پولیس اہل کار آئے ان کے گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں انہوں نے بتایا کہ میری نانی اور نانا رہتے ہیں اور حماد عزت صاحب کو وہاں پر دیکھنے کے لیے اور گرفتار کرنے کے لیے پولیس آئی اور وہ ساری چیزیں انہوں نے پھر بیان کی تو اس طرح کے یہ بہت سے جگہوں پہ بلکہ کراچی میں بھی جو ایکس ایم میں نے ہیں تحریک انصاف کے صاحب صاحب ان کے گھر پہ جو چھاپا مارا وہاں جس رہا یہ ساری چیزیں درجنوں امپورٹنٹ جو لوگ ہیں بڑے تحریک انصاف کے نام ہیں ان کے گھروں پر جیسے چھاپے مارے گئے وہ صورتحال آپ کے سامنے ہیں لیکن اسی سارے کے دوران اچانک عمران خان صاحب کا ایک ویڈیو پیغام سامنے آتا ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو اس کی کچھ چیزیں سنوں گا اسی جس میں عمران خان صاحب نے اب اعلان کر دیا ہے کہ سری نگر ہائیوے سے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب ڈی چوک جائیں گے یہ حیران کن تھا کہ پہلے سری نگر ہائیوے کا کہا کہ میں تین بجے آپ کو وہاں پر ملوں گا لیکن اچانک جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ڈی چوک کا اعلان کر دیا ہے اس کی وجوہات جو میں نے جاننے کی کوشش کی مجھے جو پتہ چلیں تحریک انصاف کے اہم حلکوں کی جانب سے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پسے پردہ معاملات جو ہیں وہ گمبیر ہوتے جا رہے ہیں معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں اس لئے عمران خان صاحب نے ڈی چوک کا اعلان کیا ہے عمران خان مزید دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں عمران خان غصے میں ہیں گو کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ آج سپرین کورٹ کی سمات اہم ہوگی سپرین کورٹ کو مداخلات کرنی چاہیے تحریک انصاف سے بھی گرنٹیز لینی چاہیے کہ یہ کن کن چیزوں کا خیال رکھے گی اور ساتھی حکومت کو بھی پابند کرنا چاہیے اور یہ کنٹینرز ہٹوا کر اور سٹڑکیں کھلوانی چاہیے کیونکہ پورے پاکستان کو اس وقت حکومت نے کنٹینرستان میں تبدیل کر دیا ہر جگہ کنٹینر لگا دی ہیں ایمولینسز کے لئے مسئلہ ہے لوگوں کے لئے مسئلہ ہے جو لوگ بچارے فوتگیوں کے وجہ سے ٹریول کر رہے ہیں ویسے گھروں کو جا رہے ہیں لوگوں کے لئے پوری ایک عذاب کھڑا کر دیا ہے اس حکومت نے ویسے یہ حکومت جب سے آئی ہے تو لوگوں پر ایک عذاب بھی مسئلہ ہے لیکن اب تو پریکٹیکلی جو ہے وہ عذاب نظر بھی آ رہا ہے امیران خان صاحب اس لئے معاملات بگنے ہیں کہ امیران خان سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ یہ حکومت کر رہی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کر رہی ہے ان کو شیرباد حاصل اسٹیبلشمنٹ کی اور ان کی منظوری سے ان کے کہنے پر اور اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے ورنہ امیران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اتنی اوقات نہیں ہیں کہ یہ کام کرتے اور امیران خان صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ سب فیصلے اس حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے فوج کر رہی ہے فوج کی قیادت کر رہی ہے اور یہ بات تو خیر اگلی بات جو ہے وہ ہر پاکستانی یہ بات جانتا ہے کہ الیکشن کا فیصلہ فوج نے کرنا ہے الیکشن کا فیصلہ اس حکومت نے نہیں کرنا اب وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری تک جو مرضی ہو جائے اس حکومت کو چلانا ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں الیکشن ہو جائے اگلی حکومت آگے نئے آرمی چیف کی تقرری کرے یہ اب اللہ کی ذات بیتا جانتی ہے اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے اور ان کو یقین ہے کہ عوام پورے پاکستان میں نکلے گی بڑا دباؤ ہوگا اور اتنے عوام نکلے گی کہ جتنی پولیس نہیں ہیں اور اس لئے عمران خان صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پولیس کو جس طرح سے وہ بار بار مخاطب کر رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ ان دہشتگردوں کی حکمات پر جو ہے وہ عمل نہ کرے عوام کے خلاف ظلم نہ کرے تشدد نہ کرے اور گو کہ میں نے کہتا ہے کہ گرفتاری جاری ہے محمود ورشید صاحب کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو عمران خان صاحب مسلسل پولیس کو جو ہے وہ پیغام دے رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ نکلنے ہیں اس کے بعد میں ان کو مجبور کر دوں گا اور عمران خان صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عوام نے نکلنا ہے کارکنان نے نہیں نکلنا اور ویسے تحریک انصاف کا واقعی کراؤ ایسا نہیں ہے جن کو آپ قیمے والے نان پر لے کر آئیں یا زبردستی کو دھیاری پر لے کر آئیں اس بار تو نظر یہی آ رہا ہے کہ جو گاڑیوں والے ہیں وہ خود کہیں گے کہ میرے پاس گاڑی ہے میں نکل رہا ہوں میرے ساتھ کس کس نے آنا ہے صورتحال آپ تک تو یہی لگتا ہے لیکن ظاہر ہے کل پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں سے لوگوں نے نکلنا ہے وہاں پر پولیس کے ذریعے اور اداروں کے ذریعے مکمل طور پر وہاں پر کوشش کی جائے گی کہ جو ہے وہ پرندہ کوئی پر نہ مار سکے لیکن کل کیا ہوتا ہے چھے گھنٹے بعد کیا ہوتا ہے یہ تو پتہ چلے گا لیکن سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ظاہر ہے یہی ہے کہ اصل تو کرو اٹھانا ہے کے پی کے سے بہت زیادہ اور کے پی کے جب آئے گا ساری کی توجہ کے پی کے والوں کو روکنے پر ہوگی اور پھر مختلف جگہوں پر کیونکہ یہ ہوگا تو پولیس کہاں کہاں جائے گی اچانک پولیس کو کہا جائے گا ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں اور پھر پولیس کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں یہ حکومت چاہتی ہے کہ پولیس والوں کی جانے جائیں وہ شہیدوں اور تصادم ہو اور یہ بھی کوئی بائید نہیں ہے کہ خود ہی کسی نے کسی جگہ پر تصادم کروا بھی دیں جانبوچ کر اور پھر پولیس والوں کی لاشوں پر یہ سیاست کریں تو پولیس کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک ایسی حکومت جس کے کوئی اخلاقی اور آئینی کانونی پوزیشن نہیں ہے جس طرح سے ان کو مسلط کیا گیا وہ سارے پاکستان کو نظر آ رہا ہے تو اس لیے پولیس کو بھی ان کے کسی بھی طرح کے حکمات کا حصہ نہیں بننا چاہیے رانہ سناللہ جس طرح سے بیانات دے رہے ہیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا چیز چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تصادم چاہتے ہیں پورا ملک انہوں نے بند کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ الیکشن کے طرف نہیں جانا چاہتی یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور اس لیے عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ دباو بڑھائیں باقی جو حکومت کے لوگ آ کر کہہ رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ الیکشن ہم نہیں کر رہیں گے فواہ چودلی صاحب نے ایک اچھی بات کی محمد مالک صاحب کے سوال پر اور عبیس طوری صاحب بھی بیٹھے تھے مہر بخاری صاحب کی ٹرانس میشن نے اس میں جب محمد مالک صاحب نے کہا کہ میری بات تو یہ کمروزماں قائرہ کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ کل تصادم ہوتا ہے جو ہوتا ہے پھر دیکھی جائے گی ہم تیار ہیں تو اس پر فواہ چودلی صاحب نے کہا کہ آپ کس سے سوال کر رہے ہیں کمروزماں قائرہ سے جو اپنے حلقے میں الیکشن لڑے تو چوتھے نمبر پر آئے گا آپ مریم اورنگزیب سے سوال کرتے ہیں جو کونسلر نہیں بن سکتی تو انہوں نے فواہ چودلی صاحب نے یہ کہا کہ ہم جیسے مجھتے ہیں اس معاملے کو ان کو فیصلہ نہیں کرنا یہ تو وہ ہیں جن کو بڑی مشکل سے اقتدار ملا ہے اور یہ تو یونین کونسل کے چیرمنٹ نہیں بن سکتے جو آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سرے عوضے لے کے مریم اورنگزیب ہوں یا کمروزماں قائرہ ہوں تو فواہ چودلی صاحب یہ کہتے ہیں یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے جنہوں نے ظاہر ہے اس کے بعد بھی رہنا ہے اور ملک کا عام حصہ ہیں اور ملکی سلامتی میں ان کا گردار ہے یعنی فوج تو یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور فواہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ کیا ایمکیم اور باب خود سے اس حکومت کے ساتھ ہیں یعنی تحریک انصاف سو فیصد یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو عدم اعتماد ہوئی ہے اس میں اسٹیبلکمنٹ شامل تھی ان سولہ جماعتوں کو جو ایک دوسرے اس کے عمون ہی دیکھنا چاہتے تھے ان کو ایک ساتھ بٹھایا ان کو ملایا ان کے بندے پورے کیے بندے تحریک انصاف کے توڑے اور یہ ساری چیزیں ہیں اور پھر منہرے فراقین نے بھی کچھ چیزیں بعد میں یہ کہنا شروع کی کہ جی بالکل ہمیں تو فلان جا کیسے محسے جائے فلان جا کیسے محسے جائے فلان نے کہا فلان کا بڑا دبا ہوتا فلان کا بڑا دبا ہوتا تو اس طرح کی باتیں انہوں نے دیکھیں میرے پاکستانیوں آپ بہت خوش قسمت ہیں کیونکہ آپ کو وہ موقع ملا ہے جو کئی دفعہ قوموں کو اپنی زندگی میں موقع ملتا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرسکے یہ جو آپ کو کل موقع ملے گا میری آج ساری قوم سے اپیر ہے کہ آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا یہ موقع وہ موقع ہے اگر ہم نے اس کا فائدہ اٹھا لیا اگر ہم سب اس کو جہاد سمجھ کے ملکی آزادی کی جد و جہد کرنا جہاد ہے یہ اللہ کا کام ہے اللہ کا حکم ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے غلامی سے بہتر موت ہے یہ جو ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں امریکہ کے غلام اور وہ اس لیے مسلط کیا گئے کہ یہ کرپ ترین لوگ ہیں اس ملکے اور کرپ ترین لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے یہ جب پاکستان میں ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے چار سار ڈرون اٹیکس تو یہ دونوں غلام بیٹھے ہوئے تھے دس سالوں میں ایک دفعہ انہوں نے ان میں جرت نہیں تھی امریکہ کو کہنے کی کہ یہ سارے انسانی حقوق انسانی قواندین کے خلاف ہے کہ آپ فیصلہ کریں کون مجرمہ اور اس کو قتل کر دیں اور انہوں نے چار سار ڈرون اٹیکس کیا اس لیے وہ لوگ اس طرح وہ باہر کے یہ جو سامراج ہے اس طرح کے لوگ چاہتے ہیں اس کی ازادی کی جنگ کا آپ کو محکم ملہ ہے ہمیشہ کے لیے ہم ان چوروں سے بھی ازاد ہو جائیں گے اور یہ جو پتلے ہیں باہر سے بٹھائے ہوئے ان سے بھی ازاد ہو جائیں گے ہمارا دنیا میں پانچ میں نمبر میں عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے ہم کوئی 22 کروڑ لوگوں کو کسی کی غلامی کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ملک اس نعرے پر بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ اس کا مطلب یہ کہ ہم کسی کے سامنے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے ہم کسی کے سامنے ہمیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے قوم غیرت بند ہے قوم تکڑی ہے قوم جب چیلنج ملتا ہے قوم کڑی ہو جاتی ہے اوپر یہ جو کرپ ٹولا بیٹھا ہوئے اس نے قوم کو غلام بنائے یہ ہے غلام پیسے کے غلام ہیں پیسے ان کے باہر پڑے ہیں اور جن ملکوں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں یہ ان کے غلام ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی قسم کا خوف اپنے ذہن پر نہیں ڈالنا ازادی کی جنگ میں انسان اپنی جان کی بھی قربانی کے لئے تیار ہوتا ہے یہ آپ کو ڈرائیں گے دمکائیں گے آپ کو کہیں گے کہ یہ کنٹینر کھڑے ہیں کسی کی آپ نے پروانی کر لی آپ نے سب نے نکلنا ہے میں سارے پاکستان کے شہروں کے اندر میں اپنے شہریوں کو آج ایک پیغام دے رہا ہوں ایسا موقع آپ کو نہیں ملے گا اگر یہ آپ نے موقع جانے دیا آپ کے بچوں کو آپ کے آنے والی نسلوں کو یہ جنگ لنی پڑے گی ازادی کی اور یہ جنگ مشکل ہوتی جائے گی کیونکہ انہوں نے جو ملک کے حالات کرتی ہیں چھے ہفتے کے اندر یہ جس طرح کی مہنگائی جس طرح کا روپیہ گرہ جس طرح کی معیشت کی تباہی کیا ہے یہ مزید اور تباہی کریں گے ان کا مطلب ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آئے اپنے کرپشن کیس ختم کرنے کے لیے آئے ہیں یہ اس ملک کی الیکشن کے قوانین چینج کرنے کے لیے آئے ہیں یہ اپنے لوگ بٹھانے کے لیے آئے ہیں تاکہ یہ پھر سے آپ کے اوپر مسلط ہو جائے لہٰذا میں نکلوں گا کل میں انشاءاللہ کی پی سے نکلوں گا اور میں انشاءاللہ پہنچوں گا اسلام آباد میں ڈی چوک پہ میں ڈی چوک پہ پہنچوں گا کشمی روڈ سے ہوتے ہیں ڈی چوک پہ آپ نے سب نے جس طرح بھی ہو جائے آپ نے نکلنا ہے آپ کے اگر شہر دور ہیں تو اپنے شہروں میں نکلیں کراچی میں نکلیں کوئٹا میں نکلیں ہیدر آباد میں نکلیں سکھر میں نکلیں آپ ملتان میں نکلیں اور ملتان سے یہاں بھی آئیں لہور میں نکلیں کسور میں نکلیں سیالکوٹ گجرہ والا گجرات یہ سارے شہروں میں میں آپ سب کو اپیل کر رہا ہوں نکلیں پختونخواہ میں پشاور سے تو میں خود نکلوں گا سارے ایردگرد مردان سوابی جتنے شہر ہیں نشہرہ سب نے آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے ہمارا یہ کی مقصد ہے ہم جب تک یہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں انانونس کریں گے گمبر نہیں ڈیزولف کریں گے تب تک یہ ہماری تحریک جاری رہے گی اور میں آپ سب سے ہی امید رکھتا ہوں کہ آپ نے یہ اپنی کسی چیز کی فکر کسی خوف کی وجہ سے کہ جیل میں ڈال دے گا آپ کو اس ملک میں ترے جیل ہی نہیں ہے اتنی پولیس ہی نہیں ہے جو آپ کو جیلوں میں ڈال سکتی ہے یہ جب قوم نکلتی ہے جب عوام کا سلابات ہے کوئی نہیں روک سکتا خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد اور پنڈی سے اور ان کے اردگرد جو گاؤں ہیں آپ نے سب نے نکلنا ہے آپ کو اگر انہوں نے سرکے بند کی آپ نے پیدل نکلنا ہے لیکن یہ چانس اگر ہم نے یہ چانس کا فائدہ نہ اٹھایا تو میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گے پاکستان زندہ بات یہ آپ نے سن لیے عمران خان صاحب کا پیغام اور عمران خان صاحب ظاہر ہے بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ بہت لوگ نکلیں گے لیکن ظاہر ہے جس طرح سے کنٹینر لگائے گئے ہیں راستے بند کیے گئے ہیں ایک مشکل صورتحال ہوگی لیکن ابھی تک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک انصاف کانفیڈنٹ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے بہت صورتحال دیکھتے ہیں کل کیا بنتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کیا اپنے کردار ادا کرتی ہے الیکشن انہوں اس کرتی ہے نہیں کرتی خدا نخواستہ تصادم ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے اور کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے مداخلت کرنی پڑتی ہے یہ فیصلہ تو ظاہر ہے کلی ہوگا مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ